موسیقی خوبصورت گیتوں کے ساتھ اور خوبصورت موسیق کے ساتھ آپ کو انٹیٹین کیا اور تو آج کے اپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ ہے بردر ہیری اور یہ ایک نیو راؤن کا آگاز کیا گیا ہے پرسٹ راؤن ہوگا یہ اور اس میں کچھ میلوڈی بجائی جائیں گی بردر ہیری جو ہے اسے پلے کریں گے اور ہمارے جو پارٹی سپیٹس ہوں گے انہیں بتانا ہوگا کہ کس گیت کو پلے کیا جا رہا ہے کون سی دن بج رہی ہے اور اس کے مطابق وہ انہیں سلیکٹ کرنا ہوگا کون سا گیت اس ٹائم پلے ہو رہا ہے تو یقیناً آپ اس راؤن کے وسیلہ سے بھی برکت کو حاصل کریں گے تو میرے عزیزوں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اپنے گیسٹ کا تارک جی میرے نیمی اس علیشہ آئی ایم سٹوڈن اف کلاسفر میرے نیمی اسکول نیمی اس کے ایمی آر پیسکینڈری سکول میرے نیمی آر پیسکینڈری سکول میرے نیم اس کیسٹوڈن اف کلاسفر میرے نیمی اس میرے آئی ایم آہ سٹوننٹ آف کلاسی 3 تو آئیے عزیزو بردتے ہیں اپنے فرس راؤن کی جانب ہمارے ساتھ بردر ہیری ہے سب سے پہلے ہم انکان انٹرو جانیں گے جو کہ مینیزیشن بھی ہے اور سنگر بھی ہیں تو آئیے سب سے پہلے انکان انٹرو جانتا ہے اس کے بعد ہمارا ملوڈی راؤنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جی برادر میرا نام ہریسن ہے خدا من نے بڑا فضل کیا کہ آج میں ایک ورشپر ہوں اور پلس ساتھ کیپڑ پلے کرتا ہوں ویزیشن ہوں اور آج خدا من نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں یہاں پر آ کر آپ لوگ کے ساتھ اپنے میزک کو شیئر کر سکوں پریز تالور ونڈر فول برادر خدا نے آپ کو یقینا بہت پرکت سے نواز آئے تو برادر فرسٹ دھن جو ہے آپ پلے کریں اور ہمارے بچے گیس کریں گے کون سا گیت آپ پلے کر رہے ہیں بزر بجا کے آپ کو آنسر کرنا ہے جو پہلے بزر بجائے گا وہی آنسر کرے گا جی علیشہ آپ نے بزر بجائے گا چھے دن میں خدا نے زمین آسمہ بنائے گا ویری گوڈ ورنڈر فول جواب بلکل درست ہے جی بردہ ہری نیکس دونا پلے کرے علیشہ رب خداوند بادشاہ پریز دا لورڈ بلکل درست آپ نے گیس لگایا اور بلکل درست آپ نے بتایا رب خداوند بادشاہ بچپن سے سب سنتے آ رہے ہیں اور یہ گیت بہت خوبصورت اور داؤد کا یہ پسندیدار ضبور تھا کیونکہ وہ خداوند کی سب سے زیادہ شکر گزاریاں کیا کرتا تھا تو اسی کے ساتھ تھرڈ میوزک اب بھی آپ کے سامنے بردہ پلے کریں گے اور آپ کو گیس کرنا ہوگا کہ وہ کون سا گیت پلے کر رہے ہیں جی بردہ ہری مردم جتھیں جاوہ درست آپ نے پہچانا یہ گیت تھا مردم جتھیں جاوہ درست آپ نے پہچانا یہ گیت تھا نیکسٹ بردہ کونسا میوزک ہے ہمارے پاس یہ ابھی پورت میوزک کے سامنے ہوگا جسے آپ نے گیس کرنا ہوگا کہ کونسا میوزک بردہ کس خیت کو پلے کیا ہے موسیقی 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 ہے یا پھر نہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پانچ میوزک آپ کے سامنے رکھے اور پانچ کے آنسر بچوں نے کی ہے تو پرسٹ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا اس راؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو فاتے جو ہے وہ علیشہ رہی ہے تو علیشہ کے لیے میں کلاپ کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھے سے آپ نے دو میوزک کو گیس کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیز ہو نیکس راؤنڈ کی جانی بڑھنے کا ہمارا وقت ہے نیکس راؤنڈ جو ہوگا اس میں کوشن آنسر کیے جائیں گے پانچ سوال ہوں گے اور پانچ سوالوں کے ساتھ ساتھ آپشنس بچوں کو دیے جائیں گے جن میں سے ان کو گیس کرنا ہوگا کون سا جواب درست ہے اس میں کوئی بزر پرے نہیں کیا جائے گا جس نیم کال کیا جائے گا اور ان بچوں کو آنسر دینے ہوں گے اس سے پیش تر کہ ہم نیکس راؤنڈ کی جانی بڑھیں اب وقت ایک شورٹ بریک کا میرے عزیزو تو ملتے ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اور شو کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیجئے ویلکم بیک ٹو بریک میرے عزیزو یقینا آپ بائی بائی بل کوئی شو کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز تھا اور سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آپ دونوں تیار ہیں علیشہ اور میرب جی جی پور جوش ہے آپ اس راؤنڈ کے لیے سیکنڈ راؤنڈ میں میرے عزیزو ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور ان میں چار چار آپشنز ان بچوں کو دیے جائیں گے درست جواب کا ان کو انتخاب کرنا ہوگا اس میں آپ کے نیمز کال کیے جائیں گے اور پرس جیسے اگر میں میرب سے پوچھ رہا ہوں تو نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ علیشہ آپ سے ہوگا تو آپ دونوں تیار ہیں سیکنڈ راؤنڈ کا پوسٹ کوشن میرا میرب آپ سے ہے جب یسو نے ایک بدرو کو نکالا تو پریسیوں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ کس کی طاقت سے کرتا ہے آپشن سے آپشن اے بالزبول آپشن بی موسا آپشن سی ایلیا یا پھر آپشن ڈی داؤد دس سیکنڈ کا ٹائم میں آپ کے پاس کیا جواب ہوگا میرا شور ہے آپ اس جواب کے لیے چینج تو نہیں کرنا چاہ رہے ہنڈر پرسنٹ شور ہے آپ سوچ لے آپ نے کہا کہ اس کا جواب بالزبول ہے جواب بالکل دروست ہے جب یسو نے ایک بدرو کو نکالا تو پریسیوں نے الزام لگانا شروع کیا تھا کہ خدا یسو المسید جو ہے وہ بالزبول کی مدد سے بدرو کو نکالتے ہیں جو کہ خود ایک بدھ تھا اور خود ایک تاثیر تھی تو جواب بالکل درست ہے میرم آپ کا نیکس کوشن سیکنڈ راؤن کا سیکنڈ کوشن میرا علیشہ آپ سے ہے یسو مسیح ہمیں کس دروازہ سے داخل ہونے کو کہتے ہیں اپشن اے تنگ دروازہ اپشن بی کھلا دروازہ اپشن سی کشادہ دروازہ یا پھر اپشن کوئی بھی نہیں تنگ دروازہ شور اپشن جواب کے لیے جواب بالکل درست ہے خدا یسو المسیح ہمیں تنگ دروازہ سے داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں اور یہ متی سات باپ میں آپ کو حوالہ ملتا ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر کا خداون کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا جیسے وہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ہول میں سے نہیں گزر سکتا اسی طرح سے امیر بھی نہیں گزر سکتا کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا دروازہ جو ہے وہ تنگ دروازہ ہے جواب بالکل درست ہے سیکنڈ راؤنڈ کا تھرڈ کوشن آپ سے ہے میرب اور تھرڈ کوشن ہے متی کی کتاب کے مطابق جسم کا چراغ کیا ہے آپشن سے آپشن اے دل آپشن بی دماغ آپشن سی روح یا پھر آپشن ڈی آنکھ آنکھ جواب بالکل درست ہے متی کی انجیل کے مطابق جسم کا چراغ جو ہے وہ آنکھ ہے اور یہ متی چھے باب میں حوالہ آپ کو ملتا ہے سیکنڈ راؤنڈ کا پورت کوشن ہے اور یہ علیشہ آپ سے ہے یسو مسیح نے اپنی خدمت کا آگاز کس شہر سے کیا تھا اس شہر کا نیم آپ کو بتانا آپ کے آپشن ہے اپشن اے ناصرت اپشن بی یروشلم اپشن سی کفری نہ ہوں یا پھر اپشن ڈی بیتل ہم کفری نہ ہوں شہر ہے آپ اس جواب کے لیے اگر میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دوں تو کیا آپ چینج کرنا چاہیں گے اس جواب کو اب تک بہت اچھے سے آپ نے جواب بات دی ہے بھٹ میں آپ کو پانچ سیکنڈ کا ٹائم دینا چاہوں گے اگر تو آپ چینج کرنا چاہے دو کیا لگتا ہے ہنڈر پرسنٹ شور ہے آپ کفری نہ ہوں کے لیے شور ہے آپ جواب بلکل درست ہے یسو المسیح نے اپنی خدمت کا آگاز جس شہر سے کیا تھا وہ کفری نہ ہوں میں بلکل درست جواب ہے آپ کا اور اب تک چار سوالات آپ سے کیے گئے اور چاروں کے جوابات آپ لوگوں نے بلکل درست دی ہے ونڈر فول بیری گوڈ چار سوالات کے جوابات بلکل درست دینے کے لیے پانچ سوال ہے میرا سیکنڈ راؤنڈ کا کوشن ہے اور یہ کوشن میرا میرب آپ سے ہے پانچ سوال ہے آزمائے جانے سے پہلے یسو مسیح نے کتنے دن کا پاکہ کیا وہ دن بتانے کتنے دنوں کا پاکہ خدا خدا ونیسو مسیح نے کیا تھا آپ کے اپشن سے اپشن اے تھٹی ایٹ اپشن بی پورٹی یا پھر اپشن سی تھٹی نائن یا پھر اپشن ڈی پورٹی ون فورٹی فورٹی جواب آپ کا بلکل درست ہے خدا ونیسو مسیح نے چالیس دن کا پاکہ کیا تھا اور متی چار بات میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی ونڈر فول اب تک پانچ سوالات آپ سے پوچھے گئے اور پانچوں کے جوابات بلکل درست تھے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے تھرڈ راؤن کے لیے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا لگتا ہے تھرڈ راؤن میں بھی آپ اتنے اچھے سے آنسر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے بیری گوڈ یہ حوصلہ انسان میں ہونا چاہیے جب تک وہ اپنے آپ پہ اپنے آپ میں یہ فیل نہیں کرے گا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا جب تک اسے یہ لگتا ہے کہ میں کہیں پہ کھڑا ہو کہ یہ نہیں کر سکتا جب تک اس شخص کے اندر کونفیڈنس نہ ہو تو آپ میں کونفیڈنس بھی ہے اور آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہے بیری گوڈ ونڈرپول تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو تھرڈ راؤن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اس سے پیش ترکہ ہم تھرڈ راؤن کی جانب بڑھیں میرے عزیزو یہ جو بچے ہیں یہ آپ کو کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں تو علیشا کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں اس ٹائم جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو ویورس آپ کو دیکھ رہے ہیں ماباب کی عزت کرنے چاہیے اور لڑائیں جگڑا نہیں چاہیے پہت زبردست بہت خوبصورت میسیج علیشا نے دیا ہے کہ ماباب کی عزت کرنے چاہیے اور لڑائیں جگڑا نہیں چاہیے آپ کیا میسیج دینا چاہیے میرہب ہمیں سنڈے سکول جانا چاہیے اور ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے بیری گوڈ سنڈے سکول بھی جانا چاہیے اور بائبل بھی پڑھنی چاہیے جب تک آپ بائبل پڑھیں گے رہیں تو کیسے بتائیں گے کیا سوال بائبل میں آپ کے لئے کیا گیا اور آپ کے پاس کیا آنسر ہے کیونکہ یقیناً عدالت کے دن بھی یہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور اس ٹائم جو بائبل ریڈنگ نہیں کرتے وہ تو اس ٹائم پریشان ہو جائیں گے ہم آنسر کیا خدا کو کرے اور جو پڑھتے ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں کیسے چلنا ہے اور آخرت کے لئے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے بہت خوبصورت آپ دونوں نے میسیج دیا ہے ویورز کو تو اسی کے ساتھ ساتھ تھرڈ راؤنڈ کی جانباں بڑھ چکے ہیں تھرڈ راؤنڈ میں آپ کو بزر بجانا ہوگا جب میں کوشن کروں گی تو چار اپشنز آپ کو دیے جائیں گے جو کوئی پہلے بزر بجائے گا وہی جواب دینے کا اہل ہوگا تو آپ دونوں تیارے اس راؤنڈ کے لئے تھرڈ راؤنڈ کا پوسٹ کوشن ہے میرے عزیزو اور یہ کوشن ہے کس سمندر کو خدا نے بنی اسرائیل اور موسیٰ کے آگے دو حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنایا تھا کون سا سمندر تھا جسے خدا بنی اسرائیل اور موسیٰ کے آگے تقسیم کیا آپ کے اپشنز ہیں اپشن اے دریا یردن اپشن بی کلزم اپشن سی نیل یا پھر اپشن ڈی کوئی بھی نہیں چی علیشہ کیا جواب ہے کلزم ہنڈرڈ پرسنٹ شوریاب دریا یردن نہیں تھا جواب بلکل درست ہے خدا نے بنی اسرائیلیوں کے آگے اور موسیٰ کے آگے کلزم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنایا تھا جواب بلکل آپ کا درست ہے سیکنڈ کوشن ہے میرا تھرڈ راؤنڈ کا اور یہ سوال ہے کس نبی کو زندہ خدا کی عبادت کرنے کے باعث شیروں کے آگے ڈالا گیا تھا آپ کے اپشنز ہیں اپشن اے داؤد اپشن بی ساول اپشن سی دانیل اپشن ڈی موسیٰ الیشا ڈانیل نبی پانچ سیکنڈز کا آپ کے پاس ٹائم ہے جنگ تو آئی تینگ کسی اور نے لڑی تھی شیر کے ساتھ سمسون نے تو کیا لگتا آپ کا جواب درست ہوگا شور ہے آپ اس جواب کے لیے الیشا ہنڈرڈ پرسنٹ پانچ سیکنڈز کا ٹائم ہے آپ کے پاس اگر آپ دوبارہ سوچنا چاہے تو الیشا نے جواب دیا ہے دانیل جواب بالکل درست ہے زندہ خدا کی عبادت کرنے کے باعث شیروں کی ماند میں جسے ڈالا گیا تھا وہ دانیل تھا جواب بالکل درست ہے تھرڈ راؤنڈ کا تھرڈ کوشن ہے اور یہ سوال ہے بائبل مقدس میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا پاس جو قتل تھا وہ کس نے کیا تھا بائبل مقدس کے اندر آپ کے اپشنز ہیں اپشن اے کاہن اپشن بی حبل اپشن سی ساؤل یا پھر اپشن ڈی یہودہ کس نے پہلے بزر بجایا میں دوبارہ اپشنز کول کروں گی کیونکہ دونوں کا ٹائے ہو چکا ہے تو دوبارہ سے میں اپشنز کول کروں گی جو کوئی پہلے بزر بجائے گا وہی آنسر دے گا اپشن ایک کاہن اپشن بی حبل اپشن سی ساؤل اپشن ڈی یہودہ آئی تینگ علیشہ کیا علیشہ آپ چاس دینا چاہیں گے میرب کو چلے میرب سے پوچھتے ہیں جی میرب کس نے قتل کیا تھا پہلا قتل شور ہے آپ اس جواب کے لیے ہنڈر پرسنٹ جواب بلکل درست ہے پیدائش چار باپ کی آٹھ آیت کے اندر یہ واقعہ درجہ میرے عزیزو بائبل مقدس کے مطابق سب سے پہلا قتل جو ہے وہ کاہن نے کیا تھا کاہن نے اپنے ہی بائی حابل کو قتل کیا تھا کیونکہ اس کی قربانی خدا کو پسند آئی تھی اور کاہن کی قربانی خدا کو پسند نہیں تھی آئی اگر تھوڑی سی بھی بے ایمانی کی جائے تو میرے عزیزو خدا اس قربانی کو اس حدیعہ کو اپنی راہ میں قبول نہیں فرماتا جیسے خدا نے حننیہ اور سفیرہ کی قربانی کو پسند نہ کیا اور ان کی دیت ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم جو زمین بیشتے ہیں اس کا تمام تر حصہ خدا کو لا کے دیں گے تو ان کے دل میں شیطان نے ڈالا خدا کونسا دیکھ رہا ہے یا پھر پروفیٹس کونسا آپ کو دیکھ رہا ہے یا پترس رسول کونسا آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ حصہ رکھ لو اور باقی خدا کو دے دو تو انہوں نے ویسا ہی کیا تو جیسے وہ اندر آئے اندر سپورٹ ان کی دیت ہوگی کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ بے ایمانی کی تھی نہ کہ کسی انسان کے ساتھ تو کاہن نے بھی سیم کیا تھا اس نے اپنی اس قربانی کے اندر اس حدیعہ کے اندر بے ایمانی کی تھی اور خدا کو وہ پسند نہ آئی جس کے گسے میں آکے اس نے اپنے بائی کو ہی قتل کر دیا یا جس کے کوئی بانی قبول ہو چکی تھی تو جواب برکل درست ہے چوتھا سوال ہے میرا تھرڈ راؤنڈ کا اور یہ سوال ہے بائیبل کے مطابق پہلے کون زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا اپشن سے اپشن اے ایلیا اپشن بی مقدس ہنوک یا پھر اپشن سی خدا انیسی والمیسی جی میرہ شور ہے آپ اس جواب کے لیے پانچ سیکنڈز کا ٹائم میں آپ کو دینا چاہوں گے میرا سوال تھا بائیبل کے مطابق پہلے کون زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ایلیا میں نے آپ کو پانچ سیکنڈز کا ٹائم دیا بٹ آپ نے اپنا اپشن چینج نہیں کیا آپ کا جواب درست نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے جو زندہ آسمان پر اٹھایا جانے والا شخص تھا وہ ہنوک تھا پیدائش کی کتاب اس کے پانچ باب کی چوبیس آیت کے اندر یہ حوالہ درج ہے خدا کے ساتھ ہنوک مسلسل چلتا رہا اور خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا پرسٹ ریپچر جو تھا وہ ہنوک کا ہوا تھا اور ایلیا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن تھا دوسرے نمبر پر وہ شخص آتا ہے جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا بٹ پرسٹ جو ہے وہ بائیبل کے مطابق ہنوک ہے پانچ سوالات میں نے پوچھے اور ان میں سے ایک کا جواب درست نہیں تھا باقی سوالات کے جوابات بلکل درست تھے بہت اچھے سے میرے عزیزو ہمارے پارٹی سپیٹس نے آنسرز دیئے اور یقیناً آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کی ضرور ہمارے شو کو شیئر کریں اسے سبسکرائب کریں دوسروں تک پنچائیں اور خود بھی شو کا حصہ بنیں اور دوسروں کو بھی پرپیر کریں تیار کریں تاکہ ہمارے ینگ سٹرز ہمارے ویورز اس شو میں آئے اور ہمارے ساتھ اس شو میں اس شو کا حصہ بنیں اور آپ تک مسیحی انفرمیشنز کو پنچانے والے بنیں تو میرے عزیزو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کا اقتتام ہوتا ہے تو میرے عزیزو ضرور اگر آپ بھی شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہمارے کونٹیکٹ نمبرز آپ کی سکرین پر مجرود ہے کونٹیکٹ کریں اور حصہ بن جائے گوائی بائبل کوئی شو کا گوڈ بلیس یو آل